اسلام علیکم آجوروز کیسے ہیں آپ جب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اکرہ عزیز کے پیارے سے بیٹے کی بالکٹوائی کی رسم ہوئی اور اس موقع پر ان کو کیا کیا گفٹس ملے اور کن کن ایکٹرز اور کن کن لیارجز نے شرکت کی تو قید اس ویڈیو کو لازلہ تک ضرور دیکھیں گے اور اگر میں چیمپنیو ہے تو میں چین کو سبسکرائب کرنا مات بولی گا اور بیل آئیکن کے پٹن کو ضرور پریس کیجئے گا سب سے پہلے ہمارے ویڈیوز تک مہن سکے اس کے گھر عید کے تیسے روز بہت ہی پیارے سے بیٹے کی بدائش ہوئی اور انہوں نے لیبر روم سے ہی اپنے پکس کو وائرل کرنا شروع کر دیا اور اگر آپ پکس میں بھی دیکھیں تو وہ آپ کو ہنستی مسکراتی ہوئی نظر آئیں گی انہوں نے خود کہا جب فرس ٹائم بیوین کے ہینڈ میں آئے تو انہوں نے کہا یہ دنیا کا سب سے خوبصت ہی لمحہ ہے جب اچھا میرے ہاتھ میں ہے جبکہ یاسر حسین نے بھی جب فرس ٹائم اپنے بیٹے کو اٹھایا تو انہوں نے بھی اپنے فیلنگز کا اظہار کیا کہ میں اپنے ان فیلنگز کو ایکسپین نہیں کر سکتا مجھے خود سمجھ نہیں آرہی کہ میری خوشی کی کیا لیمٹ ہے اکرازیز یاسر حسین کا کپل فلم انڈسٹری ہو اور ڈرام انڈسٹری ہو سب سے زیادہ آئیڈیو کپل مانا جاتا ہے کیونکہ یہ ان کی لا محج تھی اور ان دونوں کے درمیان ٹین ڈیرز کا گیپ بھی ہے سہارا ہان نے بھی کرازیز کو بہت زیادہ مبارک بات دی اور ساس اپنے یہ بھی اپنے کومنٹس میں بتایا کہ مجھے اب پتا چلا ہے کہ مہا بنے کا درجہ اتنا زیادہ کیوں ہے کیونکہ میں ہو دیکھ سکس پر ایسے پھزر رہی ہوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کرازیز کتنا ریلیکس سے شکل کر رہی ہیں جب ان کا بیبی رات کو سو گیا تھا اور وہ خود کو کتنا ریلیکس فیل کروا رہی ہیں تو ساس ایسے جیو بتائیں گے کہ کرازیز گھر میں تھے اور جیسے سین باہل اپنے فرنس کے ساتھ ایک چھوٹی سی پارٹی کر سیلیبریٹ کر رہے تھے جو کہ ہم نے اپنے فرنس کو جتھی آئیس کے پارٹی اپنے بیٹے کے ہونے کی حوشی میں اپنے بیٹے کے پارٹی کر سکتے ہیں ہم نے اس کا مول نہیں آجا ہم نے اس کیا پیسے بھی رہنگے آجا ہوگا کبیر حسین جب والکٹوائی کی تسم ہے تو ان کو ان کی ڈانو کی طرف سے ڈیر سارے گفت کے ساس ایک گولڈ کی رنگ بھی پہنائے گی جس کو یہ ایسے جسے پیش لائک نہیں کہا انہوں نے کہا کہ یہ تو گولڈ ہے اور گولڈ تو ویسے بھی مرد بھی حراام ہے انویس ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کی نصیب بہت زیادہ اچھے کرے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو مزید و لازمی نواز کریں تمہیں سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کبیر حسین کی پکس کیسے لگیں اپنی دعا میں یاد لکھئے گا اللہ حافظ